بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج پندرہ فروری دوہزار چوبیس تھرسٹے ہے اور اس ویڈیو میں ہم انسیس کریں گے فوریکس مارکٹ تمام اپورٹنٹ سپیرز کا دوستو ہمارا وی ای پی سگنل گروپ بھی ہے کوئی فیس نہیں ہے آپ اپنا آئی بھی چینج کر کے اوکٹا ایف ایکس یا ایکسنس پر اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے تو آپ صرف آئی بھی چینج کر کے ہمارے وی ای پی گروپ سکرپشن میں لنک موجود ہے ٹھیک ہے وی ای پی گروپ جائن کرنے کے لیے وی ای پی نمبر بھی موجود ہے ہمارا اب ہم سے کونٹیکٹ کر کے ہمارے وی ای پی گروپ کا حصہ بن سکتے ہیں اور یہ ویڈیو ہم ایڈیو پرپس کے لیے بنا رہے ہیں آپ نے اس کو فیننشل ایڈوائز کے طور پر نہیں لینا اگر وی ای پی سگنل گروپ کی تو کال ہم نے یہاں سے نائنٹین نائنٹی تھری کے آس پاس ہم نے سیل کر آیا گولڈ کو اور گولڈ مارکٹ نائنٹین ایٹی فور تک ڈاؤن آئی تقریبا نائنٹی پپس پروفٹ بنا اور پھر نائنٹین ایٹی فور سے بائے بھی کیا اور مارکٹ گئی ہے تقریبا نائنٹین نائنٹی فائب کو آج صبح ٹچ کیا ہے اور اس کے علاوہ کافی سارے کال سیگنل دیئے تھے سارے ماشاءاللہ ٹریڈز جو ہیں نا پروفٹ میں ہی گئی ہیں دوستو اگر گولڈ مارکٹ کی ہم آج کی صورتحال دیکھیں مارکٹ نائنٹین نائنٹی فائب کو آج صبح یہ دیکھیں ٹچ کیا ٹچ کرنے کے بعد مارکٹ آئی ہے ڈاؤن یہ دیکھیں یہاں تک ڈاؤن آئی ہے نائنٹین ایٹی نائن تک اور اب جو ڈاؤن آئی ہے نائنٹین نائنٹی تک ڈاؤن آئی ہے آج کے دن ہماری کیا ٹریڈنگ سٹیٹیجی ہونی چاہیے ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے پہلے ہم دیکھیں گے فرنمنٹل نیوز فاریکس فیکٹری پہ ہم آج کا ڈیٹا دیکھیں آج کافی ساری نیوز ہیں آسٹریلین ڈالر سے ریلیٹڈ بھی ہیں پاؤنڈ سے ریلیٹڈ اور یورو سے ریلیٹڈ بھی ہیں اگر یو ایس ڈی سے ریلیٹڈ دیکھی جائیں ساڑھے چھ بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہائی امپیکٹس نیوز آئیں گی ایک دو تین چار ریڈ کلر نیوز ہائی امپیکٹس ایک میڈیم امپیکٹ اور ایک لو امپیکٹ نیوز آئے گی سوہ سات بجے ایک میڈیم امپیکٹ نیوز آئے گی لو امپیکٹس نیوز بھی ہیں کافی ساری اور سوہ گیارہ بجے بھی یو ایس ڈی سے ریلیٹڈ ایک میڈیم امپیکٹ نیوز ہے اٹمین آج کوئی ٹریڈ بھی سٹاپ لاؤس کے بغیر اوپن نہ کی جائے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یو ایس ٹین ایئر بانڈ ییلڈز سیل کے زون کو یہاں پہ تھی یہ ٹچ کر رہی ہے اور یہ آئے گی ڈاؤن ڈاؤن آئے گی تو گولڈ اپ ہوگا لیکن گولڈ اپ ضرور ہوا ہے لیکن خاطرخواہ اپ نہیں ہوا ٹریڈنگ ویو پہ اگر آج کی نیوز دیکھی جائیں کرنٹ پرائز نائنٹین نائنٹی ون ہے گولڈ کی گولڈ کے بارے میں بتا رہے ہیں ٹو منت لو کے قریب ہے ٹریڈرز ویٹ کر رہے ہیں آج کے ڈیٹا کا گولڈ فیوچر فال نیئر ٹو تھوزن مارک ڈروپنگ اگین آفٹر ریٹ کٹ ہوپس ڈیشڈ بائی ہوت انفلیشن ٹیکنیکلی اگر ہم دوستو دیکھیں تو گولڈ مارکٹ اگر ڈاؤن آتی بھی ہے نائنٹین ایٹی کو بھی ٹاچ کرتی ہے تو اس نے جانا اب ہے کریکشن کرنے ایک دفعہ ٹو تھوزن سیون ٹو تھوزن الیون تک ضرور آپ ہوگی جب کریکشن ہو جائے گی پھر ٹاپ سے ہم سیل کریں گے دبا کے اور پھر ڈاؤن آئے گی کروڈ آئل کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیٹا آنے کے بعد یہ ڈاؤن آئے گا اور ڈاؤن آیا وی آئی پی سیگنل گروپ میں سیون ٹی ایٹ سیون ٹی نائن کے آس پاس میں نے سیل کر آیا تھا مارکٹ نے سیون ٹی ایٹ کو ٹاچ کیا اور یہ دیکھیں خاطر خاط ڈاؤن آئی ہے اچھا خاصا پروفٹ بنایا ہے تقریباً تین چار ٹی پی ہٹ ہو چکے ہیں ایف ایکس ایٹ پہ اگر ہم نیوز دیکھیں گولڈ ریباؤنڈ بٹ ناٹ آؤٹ آف دی ووڈز جیٹ ریباؤنڈ ہوا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہوا ٹی ٹی فور کو ٹاچ کرنے کے بعد آف ہوا لیکن دوبارہ ڈاؤن آ جاتا ہے اور بتا رہے ہیں گولڈ موڈیس ریکووری بلو ٹو تھاوڈ مارک یو ایس ریٹیل سیلز آئیڈ آج تمام ٹریڈرز کی نظریں ڈیٹا کے اوپر ہوں گی جو آج پاکستانی وقت کے مطابق ساڑھے چھے بجے آئے گا اگر دوستو ڈی ایکس وائے کو یو ایس ڈالر انڈیکس کو اگر ہم دیکھیں ایج فور کے ٹائم فریم میں تو یہ مارکٹ ویسے یہاں تک اس کو آنا چاہیے بائے کے زون کو ری ٹیسٹ کرنے تو گولڈ تھوڑا آپ ہوگا پھر اس کو ٹاچ کر کے جیسے ہی آپ ہوگی تو گولڈ ڈاؤن آئے گا اس لیے بیسٹ یہ ہے بائے اگر آپ نے گولڈ کو کیا ہوا ہے تو بائے کی ٹریڈز جیسے ہی آپ کی پروفٹ میں آتی ہیں تو آپ پروفٹ بک کر لیں کیونکہ ڈی ایکس وائے جو ہے یہ اپ جائے گا اور گولڈ ڈاؤن آئے گا سلور کو اگر ہم دیکھیں چاندی کو گولڈ چاندی کے پیچھے چلتا ہے اور اس نے یہ دیکھیں ففٹی پرسنٹ کریکشن کی ہے ٹھیک ہے ففٹی پرسنٹ کریکشن کی آپ ریڈ کینڈل بان رہی ہے تو گولڈ کو بھی چاہیے کہ گولڈ ففٹی پرسنٹ کریکشن کرے ٹھیک ہے اور اگر یہ ففٹی پرسنٹ کریکشن کرتا ہے تو کہاں تک آپ پہ ہو سکتا ہے ٹو تھوزن سیون ٹھیک ہے ٹو تھوزن سیون سے ایک اچھی سیلنگ بان سکتی ہے اس کے علاوہ فردر آپ پہ ہوتا ہے ٹو تھوزن الیون پہل سکسٹی وان پوائنٹ ایٹ کا لیول ہے فیبوناچی کا یہاں سے بھی ایک اچھی سیلنگ بان سکتی ہے اوپر سیونٹین تک جانے کے چانسز نہیں ہیں بارل کرنا ٹاپ سے سیل ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے ڈیٹا آنے سے پہلے ڈیٹا آنے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے اب ہم دوستو ڈیلی ٹائم فریم اوپن کریں گے پریویس ڈے کی کینڈل جو ہے اس کے نیچے یہ ہم نے لگا دی ہے سپورٹ سینٹر میں لگائیں گے ہم پیوٹ پوائنٹ اس کے اوپر ہم لگائیں گے ریزیسٹنس اور ریزیسٹنس کا کلر کیا رکھیں گے ہم بلو یہ ہمارے لیولز لگ چکے ہیں اب ہم دیکھیں گے فیفٹین منٹ ٹائم فریم میں چھوٹے ٹائم فریم میں جی دوستو یہ ہمارے لیولز بلکل صحیح لگ چکے ہیں آج گولڈ مارکٹ کی ریزیسٹنس ہے نائنٹین نائنٹی فائیو پوائنٹ نائن سکس سپورٹ ہے نائنٹین ایٹی فور اور پیوٹ پوائنٹ ہے نائنٹین ایٹی نائن اور پیوٹ پہ یہ دیکھیں ڈبل باٹم بنا چکی ہے مارکٹ جہاں سے آپ ہونے کے چانسز ہیں اچھا جی ایک ٹریڈنگ سٹیٹیجی یہ بھی ہوتی ہے ہماری اگر مارکٹ سوری پریویس ڈے کا ہائے بریک کر دے تو ری ٹیسٹ پہ ہم بائے کرتے ہیں اور پریویس ڈے کا اگر لو بریک کر دے تو ری ٹیسٹ پہ ہم سیل کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم انگلفنگ تھیوری کو دیکھیں انگلفنگ تھیوری ٹریڈنگ سٹیٹیجی کیا کہہ رہی ہے بولش انگلفنگ ابھی تک ویسے بنی نہیں ہے لیکن اس کو بولش انگلفنگ کسی حد تک کنسیڈر کیا جا سکتا ہے نائنٹین ایٹی فور کے نیچے نائنٹین ایٹی تھی کے اصل کے ساتھ اگر آپ بائے کرنا چاہیں تو بائے بھی بن سکتی ہے لیکن سیف جو ہے نا میتھڈ سیف میتھڈ یہی ہے کہ آپ اس کو کریں سیل ٹھیک ہے اگر یہ آپ ہوتی ہے مارکٹیس کو آپ ہونے دیں تو آپ اپنا فیبوناچی لگا کے دیکھتے ہیں کہاں سے سیلنگ کرنی چاہیے فیبوناچی ریٹریشمنٹ یہ رہی ریسینٹ ہائے سے لے کے ریسینٹ لو تک ہم نے فیبوناچی درا کیا اب دیکھیں یہ سیل کے دو بیسٹ لیولز ہیں ایک ہے ففٹی کا لیول ٹو تھو او ون سیون یہاں سے سیلنگ اور دوسرا ہے سکسٹی وان پوائنٹ ایٹ کا لیول ٹو تھو او ون پہلو کے آس پاس سیل کیا جائے اس کو اگر یہ اپ ہوتا ہے اور اگر نائنٹین ایٹی نائنٹین سیونٹی فائی نائنٹین سیونٹی تک ڈاؤن آتا ہے تو یہاں سے ایک اچھی بائنگ بنے گی جی کال کی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ کروڈ آئل مارکٹ ڈیٹ آنے کے بعد ڈاؤن آئے گی ڈاؤن آ چکی ہے اوپر اس نے ٹویزر ٹاپ لگایا ہے ایچ فور کے ٹائم فریم میں فردر بھی ڈاؤن آ سکتی ہے کہاں تاکہ یہ سیونٹی فائیو کوائنٹ ٹو فائیو اور سیونٹی فور کے آس پاس یہ فردر بھی ڈاؤن آ سکتی ہے اب دوستو اگر ہم دیکھیں انگلفنگ تھیوری کو تو اوپر اس نے بنا دیا ہے سیل کا زون اس نے بنائی ہے بیرش انگلفنگ کروڈ آئل نے اور اس زون سے ہم اس کو کر سکتے ہیں سیل یہ سیونٹی سیون پوائنٹ فور سے لے کے سیونٹی ایٹ پوائنٹ فائیو کا لیول جو ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے اس کو سیل کر سکتے ہیں اگر مارکٹ اس کو ری ٹیسٹ کر کے ڈاؤن آنے لگے اوپر سٹاپ لاؤس رکھیں گے اور اس کو کریں گے سیل لیکن فلحال ایچ فور کا انڈیکیٹر یہی بتا رہا ہے کہ تھوڑا ڈاؤن آنے کے بعد یہ دوبارہ اپ ہوگی بائے کے زون کو ری ٹیسٹ کرنے کے لیے اپ ہو سکتی ہے یہ دیکھیں اور ڈیلی ٹائم فریم میں بھی اس نے ٹویزر ٹاپ لگایا ہے یہ خاطرخواہ ڈاؤن آئے گی اور ٹو ہنڈرڈ مووئنگ ایوریج کو ٹچ کر کے ڈاؤن آ رہی ہے صحیح ہو گیا ایچ فور میں اگر یہ اب ہوتی ہے تو اس کو ری ٹیسٹ کرتی ہے ایک سیل یہاں سے کریں گے ایک ٹاپ سے کریں گے نیچرل گیس نیچرل گیس دیکھیں ڈیلی ٹائم فریم میں کتنے دنوں سے مسلسل ڈاؤن آ رہی ہے ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس دن ہو گئے ہیں ڈیلی ریڈ کینڈل بنتی ہے دس گیارہ دن ہو گئے ہیں اور ون پوائنٹ سکس کو ٹاچ کر لیا ہے اب جو ہے آخری سپورٹ رہ گئی ہے ون پوائنٹ فائیو تھری والی ٹھیک ہے یہاں سے اپ ہونے کے چانسز ہیں ون پوائنٹ فائیو تھری اگر بریک ہو گیا تو یہ سیدھی ون پوائنٹ وان ایٹ اے کی شریعہ اٹھارہ سے پھر ریوارس ہو گی سلور کو اگر دیکھیں دوستو سلور مارکٹ اپ ہوئی اور اس نے یہ دیکھیں تقریباً فیفٹی پرسنٹ کریکشن کر لی ہے اور سکسٹی ون پوائنٹ ایٹ کے لیول کے قریب بھی گئی ہے فیبوناچی کے اور ٹو ہنڈرڈ مووینگ ایوریج کو ٹاچ کر رہی ہے یہاں سے اس کے ڈاؤن آنے کے چانسز رہیں گے سلور کو یہاں سے آپ سیل کر سکتے ہیں فردر اگر اوپر نکلتی ہے اوپر پھر سیل کا زون آنا اس نے ڈاؤن ہی ہے یورو یو ایش ڈی کو دیکھتے ہیں یورو یو ایش ڈی مارکٹ ہمارے سیل کے زون سے خاطر خواہ ڈاؤن آئی اور کل پھر اس نے تھوڑی بہت کریکشن کی ہے اور اب تو ہمیں بائے کا زون نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے نیچے بائے کا زون نظر آ رہا ہے اور اس کو کیا جا سکتا ہے بائے یہ دیکھیں یہ بنی ہے بولیش انگلفنگ اس زون سے آپ یورو یو ایش ڈی کو بائے کار سکتے ہیں جی وی پی یو ایش ڈی نے ایچ فور کے ٹائم فریم میں ٹویزر بوٹم لگایا ہے یہ مارکٹ اپ ہو سکتی ہے اور اس کو سیل کریں جب یہ 50 موونگ ایوریج کو ٹاچ کریں ایچ فور میں اور فردر اوپر نکلتی ہے تو اوپر بھی سیل کا زون ہے نیش ٹیک نیس ایس وان ہنڈرڈ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ مارکٹ ہمارے سیل کے زون کو اس وقت ری ٹیسٹ کر رہی ہے اور اگر ہم دیکھیں ڈیلی ٹائم فریم میں ڈیلی ٹائم فریم میں یہ بنی تھی بیریش انگلفنگ لیکن اس نے بنا دیا ہے یہ دیکھیں ٹویزر بوٹم لگا دیا ہے کسی حد تک بارال اس کے اوپر آج ٹریڈ آپ اوپن نہ کریں کوئی سمجھ نہیں آ رہی بنی ہے سیل کا زون بنا ہے اور اس کو ویسے سیل کیا جا سکتا ہے بلکل ٹاپ سے تھارٹی ایٹ تھا ہوئے نائن ہنڈر فیفٹی سیون کے آس پاس کل دوستو میں نے اس کو کرایا تھا سیل بی ٹی سی کو وی آئی پی سیگنل گروپ میں یہ دیکھیں یہاں سے سیل کرایا تھا اور یہاں پہ ہم نے اپنا کار لیا تھا پروفٹ بوک اب یہ دوبارہ اوپر نکل گیا ہے بی ٹی سی اور مارکٹ ہو چکی ہے اوور بوٹ اس نے ڈاؤن ضرور آنا ہے اور اس کو ہم بائے کریں گے کہاں سے بائے کریں گے یہ دیکھیں ڈیلی ٹائم فریم اس نے یہ بولیش انگلفنگ بنائی ہے ٹھیک ہے مارکٹ اس زون کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آئے گی ڈاؤن پھر اس زون سے ہم اس کو کریں گے بائے یہ دیکھیں یہ تھا دوستو آج کا ہمارا ڈیلی انیلیسز اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے ہمیں دعویوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ